زیابیتس کو عام طور پر خاموش قاتل مرز کے نام سے جانا جاتا ہے اس مرز کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے آج عالمی یوم زیابیتس بنایا جا رہا ہے اپنی شدید حالت میں یہ بیماری انسان کے گردوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے تلہ سعید کی رپورٹ میں مزید جانی ہے چودہ نومبر دنیا بھر میں زیابیتس کے بارے آگاہی فراہم کرنے کے لیے منایا جاتا ہے لبلبا انسولین بنانا بند کر دے یا جسم کو انسولین استعمال کرنے میں دکت ہو تو یہ اس مرز کی علامت ہے اگر ہم اپنا لائف سٹائل بدلیں تو یہ بیماریاں نہ صرف ہم ہونے سے رکھ سکتی ہے جب تک ہم اپنا کھانا نہیں بدلتے یا اپنی ایکسرسائز کے اندر ریگلارٹی نہیں لے آتے تو ہم اس میں ان بیماریوں میں جو کہ بڑھتی جانی ہے دن پر دن میں کابو نہیں پاسکتے انسولین کی کمی کی وجہ سے جسم شگر استعمال نہیں کر سکتا یا پھر انسولین کے جو اثرات ہیں وہ جسم پہ آتے نہیں ہیں وہ ان میں ریزیسٹنس آ جاتی انسولین ریزیسٹنس اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے کہ آپ کا لبلبا انسولین کم بنا رہا ہے انسولین اثر نہیں کر پا رہی ہے انٹرنیشنل زیابتیس فیڈریشن کے مطابق پاکستان میں زیابتیس کے مریضوں کی تعداد تین کروڑ تیس لاکھ کے لگ بگ ہے جن میں سے نوے فیصد افراد ٹائپ ٹو زیابتیس سے متاثر ہیں زیابتیس ایسے آساب پر حملہ آور ہوتی ہے جو درد کو کنٹرول کرتے ہیں اسی لیے نیوروپتی جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جہاں مریض کو خاموش دل کا دورہ پڑھ سکتا ہے تیوی مائرین کے مطابق زیابتیس سے انسان کے گردے اور پاؤں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں شگر خراب ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں کی نسوں پہ اور رگوں پہ اثرات آتے ہیں جس کی وجہ سے خون کی روانی میں متاثری آتی ہے اور ان کے زخم زیادہ خراب ہو سکتے ہیں شگر کے میزوں پر اور اس کی پروینشن کے لیے ہم زیادہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو جوتوں کے بارے میں بتاتے ہیں سپیشلس بروقت تشخیص نہ کی جائے تو زیابتیس ایک خاموش قاتل کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے اس وجہ سے شگر کی کوئی بھی علامت ظاہر ہونے کی صورت میں اپنے موالد سے رابطہ کریں تاکہ آپ اس خطرناک بیماری سے بت سکیں کیمرمین محمد جنید کے ساتھ تلہ سعید امنیوز لاہور